مرکزی قیادت ہیں جی ڈی اے کی فنکشنل لیگ کی محترم جناب سردار رحیم صاحب میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر آپ کو پتا ہے کہ معاشی ترکی تب ہوتی ہے جب سیاسی ادم استقام نہ ہو استقام ہو سیاسی طور آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کو پتا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے دوسری طور عمران خان تحریک چلا رہے ہیں اور عمام بھی خوش نہیں ہے جو سیاسی قیادت ہے ان کی کارکردگی سے جو وعدے کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں پھر وہ آ کے بھول جاتے ہیں جس طرح عمران خان آج مہنگائی کی بات کر رہا ہے آپوزیشن میں جب گورنمنٹ میں تھے وہ کہتے تھے کہاں ہے مہنگائی کیا کہیں گے دیکھیں میرے صاحب سیاسی استقام کی ضرورت بھی ہوتی ہے معاشی ترقی کے لیے اور اکاؤنٹیبلیٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے صحیح جب وہ آپ ایسے لوگوں کی حکمت بنبادیں جو کہ ذمہ دار ہیں معیشت کو خانپ کرنے کے اور بغیر اکاؤنٹیبلیٹی کے اپنی آمدن سے زیادہ ان کے پاس وسائل جمع ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ کون سی معیشت ٹھیک ہوگی ان کی ذاتی معیشت تو ٹھیک ہو جاتی ہے صحیح لیکن جو فاہمی معیشت ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی تو لہٰذا صرف یہ کہنا کہ کسی کو سیاسی طور پر باہر رکھنے کے لیے کہ وہ سیاسی عدم ایسے کام پیدا کر رہا ہے تو لہٰذا اس کو سیاست کا حق نہیں ہے اور وہ اس کو جمہوری پروسس سے باہر رکھیں تو یہ کوئی حل نہیں ہے اور اگر حل کرنا ہے معیشت کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے ایسے ہی اکاؤنٹیبلیٹی ہونے چاہیے صحیح جنہوں نے غبن کیا ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے پاکستان کے ریسورسز کو ذاتی املاق پر تبدیل کیا ہے ان کو کٹیرے میں لانا ضروری ہو جائے سر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بات کی جا رہی تھی ارلی الیکشن کی وہ بھی ہوتے ہوئے نظر ہیں عمران خان صاحب نے بڑا پریشر ڈالا پھر پیچھے ہٹ گئے ہیں اب آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جس طرح اسیملیوں سے باہر آوں گا اب وہ بھی چیز جو دیرے دیرے بیٹھ گئی ہے لگ یہی رہا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے عمران خان نے سیاسی کمپرومائز کیا ہے سیاسی خاموشی کی ہے یا پیچھے ہٹے ہیں حالات کو دیکھ کر کیا کہیں گے دیکھیں وقت گزر گیا تھا مثلا چھ مہینے تو ہو گئے زیادہ بلکہ تو جیسے جیسے وقت گزرے گا تو الیکشن جو ہیں وہ تو قریب آتے جائیں گے مقصد ہے کہ وہ ارلی الیکشن نہیں کہلائیں گے تو ٹائم پہ ہی الیکشن ہو رہے تو اگر الیکشن بھی ہوئے ٹائم پہ ہی ہوئے بار سرے اوٹوبر میں ہوئے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پتہ نہیں سود مند ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سر کے الیکشن کی وجہ سے اکتر میں جو ہے ملک دو لفت ہو گیا تھا وہ اتنی دیر جب ہو جاتی ہے تو الیکشن کے ذریعے سے نقصان کا بھی پوسیبیریٹی ہو جاتی ہے بجائے اس کے پیدا ہو تو جمہوری عمل کو جاری رہنا چاہیے وہ الیکشن ہونے چاہیے اور جو ہے کسی کی کو لانے کے لیے یا نکالنے کے لیے ماحول نہیں بنانا چاہیے سیاست کو جو ہے وہ جمہوری رہنا دینا چاہیے اور تب ہی جا کے میں سمجھتا ہوں الیکشن سوک مند ہو سکتے ہیں سر آپ نے جو مجھ سے نہ خبریں گدری ہیں آپ نے جلاب ممشاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ ملے ہیں کچھ یاداشت نامہ بھی سگنیچر ہوا ہے کہ اب وہ جی ڈی اے کے گروپ میں شامل ہیں جی ڈی اے گروپ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے آنے سے سن کے اندر ایک آپ کو سپورٹ ملے گی پیپلس پارٹی کیونکہ اکیلی سیاسی جماعت ہے یہاں جنہوں نے بار بار ان کو اقتدار میرا تیسرا دور ہے ان کا کیا کہیں گے یہ تیسرا دور تو بالکل یقین ہے لیکن سن کے حالات ہی آپ کے سامنے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اور پیپلس پارٹی کی مدد اقتدار میں اضافہ ہوتے جاتا ہے سن جو ہے وہ برباد سے برباد کرین ہوتے چلے جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو اسپتالوں کے حالات ہیں جو آپ کے اسکولوں کالیجوں کے حالات ہیں تعلیم کے حالات ہیں اور لائن آدھر کے حالات ہیں تو اس میں کوئی خیر کی خبر نظر نہیں آتی اور بیٹ گورننس کا یہ حال ہے کہ پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کے بجٹ کھار لیے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں موٹر وی کے پیسے جو رکھے تھے زمینوں کو لینے کے لیے دو عرب اس میں سے کتنی آسانی سے نکل گئے اب ہم فالو دے والے کی اور اس کی بات نہیں کر رہے چھولے والے کی ہم یہ رہے ہیں کہ جو کہ بیروکریز بیروکریٹس ہیں بغیر سیاسی پشت پناہی کے وہ بیروکریٹس کی اتنی امت نہیں ہو سکتی کہ وہ دو عرب روپے چیک لکھ کر اور بینک سے نکلوالے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہے اس پر تو یہ حالات پری فور آل ہو گئے ہیں یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے مطلب جو ان کی من مانی ہے وہ یہ کر رہے ہیں تو ایسے حالات میں ہیں اور پھر خاص طور سے جو آپ نے سلاب کے حالات دیکھیں اور سلاب میں جس طرح سے حکومت بالکل ناکام رہی ہے بلکہ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ سلاب زدان کی کوئی مدد ہو سکے انہوں نے بجٹ میں اپنے دکھا رہے ہیں کہ جناب میں ہم نے خوراک دی اس کا کوئی حصاب ہی نہیں ہے کیونکہ آپ جو جتنا بھی خوراک دکھا دیں وہ حضم ہو گیا لیکن لوگوں کو ملا یا نہیں ملا یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کتنا بڑا فراڈ لوگوں میں ساتھ ہو رہے ہیں تو ان حالات میں عوام باشور ہیں وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں اس وقت تو ایسے حالات میں ہمیں پوری امید ہے کہ اگر ہم تمام مربع وطن سیاسی قوتوں کو جمہوری سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے تو انشاءاللہ پیوز پارٹی کو شکست ہوگی اور عوام کی کامیابی ہوئی سر آپ عمران خان کے ساتھ بھی اقتدار میں تھے آپ کو جتنا بھی اقتدار ملا آپ کو جتنا بھی پاور ملا اور آپ نے ان کے ساتھ آخری وقت تک آپ نے ان کے ساتھ نبھایا اس دور میں بھی کوئی بہتری نہیں تھی مہنگائی بیروزگاری تھی آج کے دور میں اس سے زیادہ ہے دور تو دونوں کٹھن تھے عوام کے لیے پبلک میں نہ اس دور میں کوئی ریلیو ملا نہ آج کے دور میں ریلیو ملا عوام کے کہ کیونکہ ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا کیونکہ آپ بھی سیاسی طور تھوڑے سے ہی صحیح لیکن ذمہ دار تو ہے جی ڈی اے نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کی حکومت ایک ناتام حکومت تھی اور ہم نے اس وقت بھی جب وہ حکومت میں تھے ہم ان کو اس پہ تنقید کرتے تھے ان کی گفرنس پر اور وہ عوام کو ریریف نہیں دے سکے خاص طور سے سن میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی ہم یہی شکایت کرتے تھے کہ ہم سے کوئی مشہورہ نہیں کہا جاتا سن کے معاملات میں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ان کو جب نکال دیا گیا تو سن میں وہ بات نہیں بنی جو کہ چہد پنجاب میں یا دوسری علاقوں کے پی کے میں تو ہم کوئی عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے سپوکسمن نہیں ہیں لیکن ہم ان کو ایک سیاسی قوت سمجھتے ہیں اور جب یہ سلسلے کوٹوں کے اور کیسوں کے جب ختم ہوں گے اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہوگا پھر ہم سیاسی طور پر ہم نہ صرف ان کے ساتھ بڑی مہربانی سردار صاحب آپ نے ٹائم جیا ناظرین جڑی طرح ملکی صورت حالہ تہاں جیساں موائینہ سکریندویجاز اللہ حافظ